ادلی امری و احلل عقدتن من لسانی یفقہو قولی و رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبیہ و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعصومین و علی آلہ و اصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ انبات بل احیاء ولیکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہاں لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلی کا و اصحابی کا یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کبرکہ لئیمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو و تمہ برہانوہو وازم شانوہو و جل ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین والمعسومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرنور پر درود و سلام کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائج سے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لاور میں انتیس میں فامِ دین کورس کا سلسلہ جاری ہے رب زلجلال کے فضل و کرم سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے راہِ حق کے شہید میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو بھی منصبِ شہادت عطا فرمائے اور رب زلجلال آخری سانس تک ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے قرب کے جو مقامات ہیں ان میں شہادت کا مرتبہ و مقام بڑا منفرد مرتبہ و مقام ہے قرآن و سنت کے اندر شہادت کے فضائل کو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کہ جو اللہ کے رستے میں جنہیں قتل کیا گیا انہیں اموات نہ کہو انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں یعنی وہ اتنا اونچا رکھتے ہیں درجہ حیات کا کہ تم اپنی اکلوں کے ذریعے ان کی حیات کی بھلندیوں کو جان نہیں سکتے شریعتِ متحرہ کے اندر شہید کی متعدد قسمیں ہیں کچھ باسیں شہید میں وہ فقی مباحث کے لحاظ سے ہیں لیکن خلاصہ کے طور پر عوام کے لحاظ سے شہید کی تین قسمیں ہیں ایک ہے شہید فی الدنیا والآخرہ دنیا کے لحاظ سے بھی شہید اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید دوسرا ہے شہید فی الاخرہ دون احکام الدنیا کہ وہ آخرت کے لحاظ سے تو مرتبہ شہادت پر ہے مگر دنیا میں اس پر شہید کی احکام نافذ نہیں ہوتے پہلا شہید جو دنیا کے لحاظ سے بھی شہید ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید ہے جو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہوا اور دوسرا کہ جو آخرت میں تو شہید ہے لیکن دنیا میں اس پر شہید کی احکام نافذ نہیں ہوتے یہ جس طرح حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ تاؤن کے مرض سے جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے ایسے ہی پیٹ کے مرض سے جو فوت ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے جو پانی میں حادثاتی طور پر ڈوب جائے یا کسی دیوار کے نیچے آ جائے تو اس طرح یہ لوگ سارے شہید ہیں لیکن یہ آخرت کے لحاظ سے شہید ہیں یعنی عجر ان کو شہادت والا ملے گا مگر دنیا میں جو شہید کے احکام ہیں وہ ان پہ نافذ نہیں ہوں گے تیسرا ایک ہے کہ جس کو شہید فی الدنیا کہا جاتا ہے دون اللہ آخرہ کہ عوام اس کو شہید سمجھتے ہیں اور آخرت میں وہ شہید نہیں ہے یعنی عوام سے مراد کچھ لوگ کسی غلط فامی کی بنیاد پر مثلا ایک شخص جو ہے وہ میدان جہاد میں گیا مگر جہاد سے فرار ہو رہا تھا اور اسی دوران وہ قتل ہو گیا تو اب دنیا اس کو مجاہدی سمجھتی ہے شہید سمجھتی ہے تو دنیا کے اندر اس کو شہید کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ آخرت کے لحاظ سے وہ شہید نہیں ہے شہید کے لحاظ سے ایک اس شخص کو بھی شہید کہا گیا کہ جو مجاہدین کی جماعت کو بڑا بنانے کے لیے نکلا ساتھ انہوں اس کی نیت میں شہادت نہیں تھی نہ مقافروں کو مارنا چاہتا تھا نہ خود شہید ہونا چاہتا تھا لیکن اس کی ایسی نیت تھی اس رستے میں کہ لوگ نکر رہے ہیں جہاد کے لیے تو میں بھی ساتھ نکلوں تاکہ یہ پتا چلے کہ بڑا لشکر کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے مجاہدین کی جماعت کو بڑا کرنا اس کا مقصد تھا اس کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ کسی کافر کو مارے گا یا خود مارا جائے گا یہ اگر جو اس نیت سے گیا ہوا ہے کہ مجاہدین کی جماعت بڑی نظر آئے اگر یہ قتل ہو گیا تو اسے شریع طور پر شہید ہی کہا جائے گا کیونکہ من قصرہ سوادہ قوم فوا منہم جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی سے شمار ہوتا ہے تو یہ مجاہدین کا مجمع بڑھانے گیا تھا اور اگرچہ اس کی نیت شہادت کی نہیں تھی نہ ہی جہاد کرنے کی عملن نیت تھی مگر یہ تھا کہ کفر پر مجاہدین کی دھاک بیٹھے اور مجاہدین کی تعداد بڑی نظر آئے اس مقصد کے لیے نیت گیا تھا اور آگے شہادت ہو گئی تو اس کو بھی شہید ہی شمار کیا جائے گا شہید کے لحاظ سے شریعتِ متحرہ میں مرتبہ و مقام اس بات سے بھی واضح ہے کہ رب زلجلال نے شہید کی مختلف عداؤں پر اپنی طرف سے اس کو پسند کرنے کا اعلان کیا اور جہاد کے لحاظ سے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ روایت کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا تَزَالُو بِخَيْرٍ مَا دَامَا جِحَادُكُمْ خَادِرَا اس وقت تک تم خیر پہ رہوگے جب تک تمہارا جہاد سر سبز رہے گا یعنی جہاد زرد نہیں پڑے گا مَا دَامَا جِحَادُكُمْ خَادِرَا جہاد کے بارے میں تمہارا نظریہ ٹھیک رہے گا تم جہاد کے بارے میں شک کے مریض نہیں بن جاؤگے اس وقت تک تم خیر پہ رہوگے یعنی گویا کہ یہ امت چونکہ امت جہاد ہے تو جہاد سے منسلک رہے گی تو اس کی شان بھی برقرار رہے گی اور اس کو خیر کا وصف حاصل رہے گا یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے ایک فتنے کی خبر دی جس فتنے کا تعلق جہاد کے ساتھ اور یہ حدیث بھی پھر ان خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے فتنوں کے رد کے لحاظ سے گفتگو فرمائی آپ نے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ لا تزالو بخیرن ماداما جہادکم خادرہ جب تک تمہارا جہاد سر سبز ہے ہرا بھرا ہے تو تمہیں کوئی فکر نہیں تم خیر پر ہی ہو وَسَيْكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَان اور آخرِ الزَّمَان میں سَيْكُونُ قَوْمٌ ایک قوم آئے گی يَشُكُونَ فِي الْجِحَاد وہ جہاد کے بارے میں شک کریں گے کہ پہلے تو ٹھیک تھا اب ٹھیک نہیں ہے پہلے جہاد کا زمانہ تھا اب جہاد کا زمانہ نہیں ہے اس طرح کی وہ باتیں کریں گے تو سرکار فرماتے ہیں فَجَاهِدُ فِي زَمَانِهِم جب ایسے مریض لوگ پیدا ہو جائیں جہاد کے لحاظ سے تو اس زمانے میں بھی تم جہاد کرو وَغْزُ فَإِنَّ الْغَزْوَ يَوْمَ اِذِنْ أَخْدَر فرماتے جب منکرین پیدا ہو جائیں تو بھرپور طریقے سے جہاد کرو اس وقت جہاد ہرہ بھرہ قرار پائے گا تو یہ کئی بیمار لوگ ہیں جنہوں نے پھر جہاد کا انکار کے مثلا مرزا قادیانی نے اس طرح کی نظمیں لکھیں کہ جہاد کا دوستو چھوڑ دو خیال اور ایسے ہی پرویز نے اور موجودہ دور میں غامدی جیسے جو لوگ ہیں یا جتنے اب یہ لبرل ہیں تو جہاد سے دور بھاگتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے بارے میں وہ شک کریں گے یعنی یہ صورتحال بنائیں گے کہ جہاد تو اب ہوئی نہیں سکتا جہاد کے لحاظ سے یہ بھی رکاوٹ ہے یہ بھی رکاوٹ ہے تو اس طرح کر کے قوم کو مایوس کریں گے تو جب کسی حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہو تو جس طرح کے من احیہ سنتی اندہ فسادی امتی فالہو اجرمیاتی شہید کہ جب کسی سنت کو ختم کیا جا رہا ہو تو اس وقت اس سنت کو زندہ کرنے پر سو شہیدوں کا سوا ملتا ہے تو جب خود جہاد کو ختم کیا جا رہا ہو تو اس وقت جہاد کو زندہ کرنا اس کے اندر یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہرہ بارہ جہاد ہے اور جب ہرہ بارہ جہاد تم برقرار رکھو گے تو تم خیر پہ رہو گے حالات حاضرہ میں امت کی جو پریشانیوں میں اضافہ ہوا تو اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ جہاد کے اندر تشکیق ہے اور جہاد کے اندر جو ہے تشکیق دو طریقوں سے ہوئی یعنی ایک تو وہ جو کہ باطل سے ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ جہاد کو ٹارگٹ کریں جہاد کو بند کروائیں جہاد کو روکیں جہاد کو دہشتگردی قرار دیں اور جہاد کو یہ کہ اس کا وقت ایکسپیر ہو چکا ہے یہ پرانے زمانے کی بات تھی اب جہاد جائز نہیں اور دوسرا وہ لوگ کے جنہوں نے جہاد پر اعتراضات کی گنجائش لوگوں کے لئے پیش کی جس طرح دہش کی طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے اس طرح کی صورتحال اپنائی کہ جو شریعت میں جس کو جہاد کیا ہی نہیں جاتا لیکن انہوں نے اس پر جہاد کا لیبر لگایا انہوں نے اعلانیہ دہشتگردی کو گھنڈا گردی کو جہاد کہا اور دوسرے طرف سے وہ لوگ تیار بیٹھے تھے کہ جنہیں کوئی ثبوت ملے دلیل ملے کہ جس کی بنیاد پر وہ کہیں کہ دہشتگردی اور جہاد ایک ہی چیز ہے تو اس طرح یہ دو طبقے مل کر انہوں نے نقصان پہنچایا اور بلاد اسلامیہ میں یہاں تک کہ جہاد کا لفظ بولنا مشکل ہو گیا جہاد کے خطبے بند ہو گئے جہاد کی ٹریننگ تو ویسے دور کا مسئلہ ہے یعنی اس حد تک جہاد کے نام پر کچھ لوگوں نے فساد کیا کہ جو دوسری طرف کے لوگ تھے مخالفین انہوں نے اس کو دکھا کر اپنا جو ہے وہ مقصد پورا کیا تو ہم اس لیے پھر بھی گاہے گاہے جہاد کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاد کیامہ تک جاری رہے گا یعنی جہاد اب جس طرح آج کسی کو اختیار نہیں کہ وہ نماز کینسل کر دے کہ کافی پڑی گئی ہے اب نماز کا زمانہ نہیں رہا ماذا اللہ یا کسی کو اختیار نہیں کہ روزے کافی صدیوں رکھ لگی ہے مسلمانوں نے اب روزے رکھنے کا زمانہ نہیں تو امت ڈٹی ہوئی ہے اگرچہ سارے پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن نماز کا امت پر لازم ہونا اس پر ساری امت قائم ہے اور روزے کا اور اس طرح تو جس طرح نماز روزہ لازم ہے ایسے ہی جہاد بھی لازم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی جائر کا جور ختم نہیں کر سکتا کوئی ظالم بادشاہ ہو یا عادل نہ عادل کو حق ہے کہ وہ کہے چونکہ میں پارسہ بڑا ہوں اور میں دین بہت جانتا ہوں لیکن اب حالات نہیں جہاد گئے تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی اور اگر کوئی ظالم ہے اور ظلم کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ جہاد بند کر دو تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی چونکہ یہ اس امت کا طرح امتیاز ہے اور امت کی شان و شوقت ہے امت کا وقار روب اور دب دبا اسی سے قائم ہے حاصل ہوتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی اس جہاد کو ہمیشہ کے لیے دوام دیا گیا اور جہاد جاری ہے تو پھر شہادتیں ہیں پھر منصب شہادت ہے پھر شہیدوں کی باحث ہے اور اس میں پھر امت مسلمہ کے لیے عظمت ایمان اس پر زہر کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شہادت کی تمنا نہیں کرتا تو وہ منافقت کے ایک شعبے میں زندگی بسر کر رہا یعنی مومن جو ہے وہ تو ضرور شہادت کی تمنا کرے گا کہ رب مجھے شہادت اتا فرما تو اس بنیاد پر یعنی منافقت سے برات کے لیے اور منافقت سے دوری کے لیے منافقت سے چھٹکارے کے لیے اور خالص ایمان جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ پکی نیت کرے شہادت کی یعنی ایسی نیت کے اس کی زندگی اس کے منافع نہ ہو یعنی واحد دکھاوے کی نیت نہ ہو بلکہ حقیقت میں اس کے اندر اس کے دل میں جہاد کا اور شہادت کا جو ہے وہ شوق موجود ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کے مستقبل کے حالات کو دیکھتے ہوئے راہ حق کے شہیدوں کی جو راہیں ہیں ان کا تایون بھی کیا اور آج بھی مثلا ہم بیت المقدس کی جب بات کرتے ہیں ان دنوں میں بھی وہاں پر یہود کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے مسجد اقصہ میں اور یہ تسلسل سے ہو رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالو عصابہ من امتی یقاتلونا على ابواب دمشق وما حولہ وعلا ابواب بیت المقدس وما حولہ فرمایا کہ ہمیشہ ایک جماعت میری امت کی دو جگہ پہ جہاد کرتی رہے گی ایک تو دمشق کے دروازوں پر جو ملک شام کا دارالحکومت ہے اور اس کے اردگرد اور دوسرا على ابواب بیت المقدس وما حولہو بیت المقدس کے جو دروازے ہیں اور اس کے اردگرد کے علاقے میں ہمیشہ ایک جماعت جو ہے وہ جہاد کرتی رہے گی لا یدرہم من خازالہم انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا ان پہ حملہ کرنے والا ظاہرین علا الحق یہ لوگ حق پر غالب رہیں گے یعنی حق کے لحاظ سے یہ حق کو غالب کرنے کا کردار ادا کرتے رہیں گے کب تک الہ ان تقو مساہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو اس بنیاد پر یعنی آج بھی اللہ کے فضل سے امت کے کچھ افراد اس جہاد میں مصروف ہیں اور اس میں بھی یعنی اگرچہ ان کی شہادتیں بھی ہوں گی زخمی بھی ہوں گے لیکن ان کی جو برہان ہے وہ ڈیمج نہیں ہوگی اپنی دلیل جو ہے ان کی اس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکے گا اس دلیل کو نقصان نہیں پہنچے گا اور اس طرح کر کے راہ جہاد کے اندر یہ امت ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گا اور اسی میں ہی امت کے لیے رب زلجلال نے یہ عزاز رکھا کہ من تقلد سیفن فی سبیل اللہ قلد اللہ وشاہین من الجنہ کہ جس بندے نے تلوار گلے میں لٹکائی راہ جہاد میں نکلا ہے تو اس میں یعنی ہاتھ کئی طرح کی اسلحہ میں مصروف ہوتے ہیں اور پھر لڑتے ہوئے بھی بہت سی ایسے مقامات ہوتے تو تلوار جو ہے وہ گلے میں لٹکائی جاتی ہے ہمائل میں تو جس نے تلوار گلے میں لٹکائی اللہ اس کو جنت سے دو زیور پہنائے گا اور یہ کہ رب زلجلال رب ہو کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے غازی کی تلوار پر غازی کے نیزے پر یعنی جب غازی سے مراد ہے جہاد کرنے والا مجاہد جب ہاتھ میں تلوار پکڑے ہے یا نیزہ پکڑے ہوئے ہے تو رب زلجلال فرشتوں کو دکھا کر فخر کرتا ہے اور اسی کے مقام پھر یہ آج والا بات والا اسلحہ ہے کہ خواہ وہ کوئی ریفل ہو یا کوئی میزائل ہو کوئی بم ہو جو کفر کے مقابلے میں چلانے کے لیے کسی مجاہد نے وہ پکڑا ہے تو اللہ اس پہ فخر کرتا ہے اور یہ ہے یعنی جہاد کی شان جو جہاد کائنات میں امن کے قیام کے لیے ہوتا ہے فساد کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے یعنی دوسری طرف وہ کاروائیاں کے جو دہشتگردی ہیں یا فساد ہیں اس کو شریعت نے مسترد کیا ہے اور یہاں تک مسلم آبادیوں میں جو اسلحہ لے کر چلے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس کی مزمت کی گئی ہے اور یہ جو دین حق کی سربلندی کے لیے جس نے گلے میں تلوار لٹکائی یہاں میں تلوار پکڑی اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں کو دکھا دکھا کے اس بندے کے اوپر تو ہمیں یہ جو دونوں طرف کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے نہ تو وہ فکر صحیح ہے جس کو دائش نے اپنایا اور جہاد پر اعتراض کرنے والوں کو موقع دیا کہ وہ اپنی غلط بات کی پیدا کرتا ہے اس سے بھی کوسوں دور رہنے کی ضرورت ہے جو کہ وہ لوگ آج آلات جہاد سے بھی نفرت کرتے نظر آتے ہیں آلات جہاد پر کو بھی متنازہ بناتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جس وقت پہلے پہلے محاذر اللہ خاکوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے وہ جو فلیکس شہراؤں پہ لگوائے جس میں کلم کے ساتھ تلوار کی تصویر تھی اس پر بھی ہمارے کچھ نام یاد روشن خیالوں نے اعتراض کیا یا مناجی وغیرہ سوچ کے کلم تو ٹھیک ہے لیکن تلوار کی تصویر سیکھ نہیں ہونی تلوار نہیں ہونی چاہیے یعنی ادھر اللہ فخر کرتا ہے مجاہد کی تلوار پر اور ان لوگوں کو تلوار کی تصویر سے بھی شرم آ رہی ہے اور یہ یعنی جو دو انتہائیں ہیں ان کے رہنے والے ہیں ایک وہ کہ جو بڑھتے بڑھتے دائش جیسے صورتحال اختیار کر گئے اور دوسرے یہ کہ جن کو تلوار کی تصویر سے بھی شرم آتی ہے یعنی اس قدر جہاد سے دور بھاگنے والا ٹولہ ہے تو ہمارے لئے یہ صراط مستقیم ہے جس کے اندر باقی سارے جہاد بھی ہیں لیکن اس حدیث میں جو جہاد بھی سیف ہے جہاد بھی سیف ہے اور عملا جس کے نتیجے میں اسلام جو ہے وہ غالب آتا ہے وہ سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے لئے عطا کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی کہ حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی اہد کے دن تو فرمایا من یاخذ حاض السیف بحق کے ہی کون ہے یوں مجھ سے یہ تلوار پکڑے اور پھر اس تلوار کا حق ادا کرے فقام الیہ رجال تو کئی لوگ آگے آئے پکڑنے کے لیے فَأَمْسَكَهُ أَنْهُمْ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا حَتَّى قَام عَبُودِ جَانَ یہاں تک حضرت عَبُودِ جَانَ رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سوال کیا وَمَا حَقُّهُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اس کا حق ہے کیا آپ نے فرمایا کہ جس نے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا وہ پکڑے تو اس کا کیا حق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے میدان میں تلوار کا حق بتایا فرمایا کہ اَنْ يَدْرِ بَبِی فِي وَجْهِ الْعَدُوِ حَتَّى يَنْحَنِيَ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ جس نے پکڑنی ہے اس نے دشمن کے موں پہ مارنی ہے فِي وَجْهِ الْعَدُوِ دشمن کے چیرے پہ مارنی ہے کتنی بار اور کتنے لوگوں کو رہتا يَنْحَنِيَ یہاں تک یہ لوئے کی تلوار ٹیڑی ہو جائے اتنی جس نے مارنی اب دشمن کے سامنے کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اسے تلوار مارنا اور بار بار مارنا فرما یہ اس تلوار کا حق ہے تو کون مجھ سے پکڑے گا تو اس پر جب وضاحت پوچھی حضرت ابودجان رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہنے لگے آنا آخذ بھی حق کے ہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پھر میں اس ابودجان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو عطا کی اور چشم فلک نے دیکھا کہ انہوں نے پھر اس تلوار کا حق بھی ادا کیا اور یہ وہی ابودجان ہیں کہ جنہوں نے پھر دشمنوں کے سامنے ٹہل کر یہ تلوار پکڑ کے یہ اشار پڑے اَنَلَّذِي آہَدَنِ خَلِيلِ وَنَحْنُم بِسَّفِهِ لَدَنَّقِيلِ اللَّهَ اَقُومَ دَهْرَ فِي الْقُيُولِ عَدْرِب بِسَحْفِ اللَّهِ وَالْرَسُولِ کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں کہ مجھ سے میرے محبوب نے اہد لیا ہے کھجوروں کے پاس کھڑے ہو کر کیا اہد ہے اللَّه اَقُومَ دَهْرَ فِي الْقُيُولِ کہ میں زندگی بھر کسی جنگ میں بھی آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گا قیول جو ہے وہ ہے یعنی صفوں کے آخر میں کھڑا ہونا جنگ کی جو صفے ہیں میں یہ اہد کر چکا ہوں اللَّه اَقُومَ دَهْرَ فِي الْقُيُولِ کہ کبھی بھی زندگی بھر جب تک میں زندہ ہوں میں آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گا میں پہلے رہوں گا اور پہلے کیسے عدرِ بُو بِسَیْفِ اللَّهِ وَرْرَسُولِ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کافروں کو مارتا رہوں گا اس انداز میں میں یہ اہد کر چکا ہوں رسولِ اکرم نورِ مُجَسَّم شفی مُعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تحفظِ ناموسِ رسالت کے لیے علاہ دین کے لیے بار بار انہوں نے ایسے مقامات پر اپنی محبتوں کا اظہار کیا جس طرح کہ عمرہ ایک قضاء کے موقع پر یعنی جب ہدیبیہ سے واپسی ہو گئی اور پھر اگلے سال عمرہ جو ہے وہ قضاء کیا گیا تو اس موقع پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے یہ تشریف لائے تو حضرتِ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے تھے سنن نبی دعود میں اور مواحب لدنیا میں اور دیگر کتابوں میں مختلف طریقوں سے ان اشعار کا تذکرہ ہے مثلاً یہ مواحب اور ذرکانی کے اندر یہ ہے کہ جامع ترمزی ترمزی نے شمائل میں بھی ذکر کیا ہے کہتاً انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں داخل مکہ تا فی عمرات القضاء وابن رواحہ یمشی بینہ یدیہ کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت داخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے آگے چل رہے تھے تلوار ہاتھ میں تھی اور کہہ رہے تھے خلو بنی الكفار انسویلی اليوم ندربکم الا تنزیلی دربین یزیر الحام ام مقیلی ویزیر الخلیل انخلیلی خلو بنی الكفار انسویلی اے کافر زادو ہٹ جاؤ پیچھے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے اليوم ندربکم الا تنزیلی آج ہم واپس نہیں جائیں گے جو رستہ روکے گا ہم اسے ماریں گے اليوم ندربکم الا تنزیلی 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 کے جو ضمیر ہے اس میں دو احتمال ہیں راجے یہ ہے کہ تنزیلی کی ضمیر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آج اگر تم نے کوئی گڑ بڑ کی رستہ روکنے کی تو پھر ہم تجھے ماریں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ راجے ہے قرآن کی طرف کہ قرآن کے حکم پر قرآن کے فیصلوں پر اگر تم نے آج کوئی گڑ بڑ کی تو ہم حکمِ قرآن سے تمہارے خلاف جائیں وہ جہاد کریں گے دربن یہ جو ندربوکم ہے ہم تجھے ماریں گے اس سے مفہول مطلق ہے کیسا مارنا آہستانی ماریں گے ہم تجھے ماریں گے جو گردن سے کھوپڑی کو جدا کر دے اس انداز میں آج ہم تجھے ماریں گے وَيُزْهِرُ الْخَلِيلَ اَنْخَلِيلِ ہم ایسے ماریں گے کہ آج دوست کو دوست بھول جائے یعنی ہماری آج کی جو کاروائی ہے یہ بلا دے گی تمہیں سب کچھ تم بھول جاؤ گے اپنے پیاروں کو اگر تم نے آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ رکنے کی کوشش کی مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ اشعار اس طرح ہیں خلو بن الكفار عن سبیلی قد انزل الرحمان فی تنزیلی کہ کافروں کافروں کے بیٹو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ کیوں قد انزل الرحمان فی تنزیلی یہ حکم اللہ نے قرآن میں اب نازل کر دیا ہے بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فی سبیلی نَحْنُ قَتَلْنَكُمْ عَلَا تَوِيلِ اللہ نے یہ قرآن میں بتا دیا ہے کہ مقتول بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کے رستے میں ہو اللہ کے رستے میں تمہیں مارنا امارا تمہیں مارنا یہ ہمارا بہترین عمل ہے اور تمہارے ہاتھوں اللہ کے رستے میں شہید ہو جانا یہ ہمارا بہترین عمل ہے کما قتلناکم علا تنزیلی تو آج ہم جس طرح پہلے تمہارے خلاف جہاد کر چکے ہیں بدر اہد خندق وغیرہ میں تو ایسے ہی ہم تمہارے خلاف جو ہیں وہ یہ جہاد کرنے والے ہیں یہ اشعار جو ہیں دوسرے مقام پر ان میں الفاظ یہ بھی ہیں خلو بنو بنو کفار ان سبیلی خلو وکلو الخیر فی رسول یارب انی مومن بقیلی عارف حق اللہ فی قبولی نہنو قتلناکم علا تاویلی کما قتلناکم علا تنزیلی دربنا یزیر الحام ام مقیلی ویزیر الخلیل ان خلیلی اس میں یہ ہے کہ اے کفار کے بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ جاؤ کیوں پیچھے ہٹ جاؤ وَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رسولِ ساری بلائی اللہ کے رسول کے پاس ہے اور اس طرح کر کے یعنی یہ ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طرہ امتیاز رہا کہ جس راہ جہاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لگایا وہ اس پر ڈٹے رہے اور پھر شہادت کے وقت عجیب انداز میں انہوں نے اپنے عشق کی جو ہے اس کوئی نمائندگی بھی کی مثلا ایک عظیم عاشق نے یہ شعر پڑا کہتے ہیں تنہا یا حور الجنانی انہ لا فی کا قاتلنا ولا قتلنا یعنی یہ جنت کا منظر سامنے رکھے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو حوریں سامنے سے آئیں گی تو میں کہوں گا تنہا یا حور الجنانی انہ حوروں تم سائٹ پہ ہو جاؤ سائٹ پہ ہو جاؤ کیوں لا فی کا قاتلنا ولا قتلنا ہم نے تمہارے لئے تو جہاد نہیں کیا تھا لا فی کا قاتلنا ولا قتلنا ہم نے جو مقاتلہ کیا یا کسی کو کافر کو مارا تو تمہارے تم سائٹ پہ ہو جاؤ یعنی ہم نے غلبہ اسلام کے لئے جانے دیں غلبہ اسلام کے لئے کافروں کو مارا اور اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے یہ سارا کردار ادا کیا اسی رستے میں وہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور خطبہ ہے مشہور خط ہے جو آپ نے وہ لفظ بولے میدان اہد کے اندر جس کو جیسا کہ زہبین سیر اعرام نوبرہ میں لکھا امام بہکی نے دلائل نبوہ میں لکھا اور اس میں یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول پاک نے بھیجا اہد کے دن اطلب ساد بن ربی کہ میں حضرت ساد بن ربی کتلاش کروں فَقَالَ لِي اِن رَئِتَهُ فَأَكْرِهُ مِنِّي السَّلَامِ اگر تم ان کو خیریت سے پالو تو پھر انہیں تم میرا سلام دینا وَقُلْ لَهُ يَكُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیفتہ جدوکا اور انہیں کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے کئی فتح جدوکا مطلب جو عمومی صورتحال تھی جو کہ تم پاؤگے تو ظاہر ہے وہ زخمی حالت میں تجھے ملیں گے اگر زندہ مل گئے تو زخمی ملیں گے تو ان کو اس سے سہارہ مل جائے گا انہیں پوچھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا کئی فتح جدوکا کہ تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو تمہارا حال کیا ہے تو حضرت زید کہتے ہیں فتفتو بین القتلى تو میں اہد کے شہیدوں کے درمیان پھر رہا تھا ہر طرف شہید ان کے جسم پڑے تھے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں حضرت سعد بن ربی زندہ مل جائیں تو میں انہیں رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کا سلام دے دوں کہتے ہیں فَأَسَبْتُهُ اتنے میں میں ان کو پا لیا لیکن فی آخر رمک سانس اکڑی ہوئی تھی ان کی اور روح نکلنے والی تھی وَبِهِ سَبُونَ دَرْبَطًا اور بدن پہ ستر زخم لگے ہوئے تھے فَأَخْبَرْتُهُ میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پتہ پوچھ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ کئی فتح جدو کا حال کیسا ہے فَقَالَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَام وَعَلَيْكَ تو حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سلام ہو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی سلامتی میں ان کی چاہتا ہوں اور سلام ہو تجھ پہ جو میرے پاس آئے ہو تو باقی آپ پوچھتے ہو کئی فتح جدو کا حال کیا ہے قُل لہو جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آجیدو ریح الجنہ حال بڑا چاہے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے آجیدو ریح الجنہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں یعنی ایک زخم بھی برداشت کرنا بندے کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس وقت کی گفتگو عام گفتگو سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے انہیں ستر زخم لگے ہوئے ہیں سانس اکھڑی ہوئی ہے روح نکلنے والی ہے یعنی ان کو خود یہ یقین ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا مگر سرکار پہ سلام پڑھ رہے ہیں اور سلام پڑھتے ہوئے پھر یہ کہتے ہیں کہ آجیدو ریح الجنہ کل لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجیدو ریح الجنہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں وَقُلْ لِقَوْمِ الْأَنسَار اور ساتھ ایک پیغام میرا قوم انسار کو بھی دینا دوسری جگہ جو زہبی میں ہے وہ مطلقا مسلم امہ کے لیے ہے کہ جا کے کہہ دینا کیا لَا عُذْرَ لَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اِنْ خُلِصَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِيْكُمْ کہ میری قوم کو بتا دینا اور امت مسلمہ کو بتا دینا کہ اگر تم ایک بھی زندہ پائے گئے اور تمہارے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا گیا تو ایک کی بھی معذرت قبول نہیں ہوگی یعنی جائے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں امتی ہوں اگر صرف ایک رہ جائے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی سرکار کو کوفت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک زندہ ہے تو ایک ہی سارے کو فرقو روکے ایک زندہ ہے تو ایک ہی سب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ یہ کہہ کر قیامت کے دن معذور اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا کہ چونکہ میں صرف ایک ہی رہ گیا تھا باقی ساری امت تو اجل کی نیند سو گئی تھی سب شہید ہو گئے تھے دنیا میں کوئی مسلمان بچا نہیں تھا اور اے اللہ چونکہ میں ایک تھا تو میں ایک پھر کیا کرتا تو اس بنیاد پر میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکا اور توہین ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں بھی زندہ ہی رہا لیکن چونکہ میں ایک تھا تو میں کچھ نہ کر سکا تو حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایسی صورتحال کی یہ معذرت اللہ قبول نہیں کرے گا کہ تو ایک تو تھا تیرے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا یہ پیغام دے کر حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس طرح اس مقصد کو لے کر امت چلتی رہی اور حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہی راہ حق کے جو شہید ہیں ان میں ہم نے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدسہ سر العزیز کو بھی پایا کہ جنہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا اور امت مسلمہ کو ایک بار پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی فراہم کی اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا کر امت مسلمہ میں شرق غرب میں ایک توانائی اور ایک جذبہ جو ہے اس کا احتمام کیا قیامت تک چونکہ جہاد جاری رہے گا اور قیامت تک تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جاری رہے گا قیامت تک نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دینے کا مقدس سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتیں تیار ہوتی رہیں گی اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یہ سلسلہ جاری رہے گا آج اس وقت یہ پاکستان کی حکومت آنے جانے کے معاملات میں پھر گیرٹ ویلڈرز نامی بدماش عیاش ملون اور اس وقت کے بڑے شیطان نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی اس نے پھر جسارت کی ہے ہمارا اس وقت اس کی پہلی گستاخیوں کے وقت بھی جو فتوہ تھا اور جو موقف تھا اسے بار بار دورایا بھی گیا اور اس وقت بھی واضح کیا کہ یہ شخص کسی بھی معافی کا یا نرمی کا مستحق نہیں ہے اور اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے اس نے بار بار وہ ایسے بقواس کرتا کوئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی طرح کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا معاملات ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک بار بھونکنا شروع کر دیتا اب اس نے جو کچھ کہا ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ کس کی حکومت گئی یا کس کی آئی اس لحاظ سے کہ جانے اور آنے والے ہمارے نزدیک جیسے ہیں ویسے تو ہمارا سروکار ہے کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں علمبردار ہیں اور ہم نئے پرانے پاکستان کی بجائے نظام قرآن والے پاکستان کے دعوے دار ہیں کہ ایسا پاکستان ہمیں چاہیے اس نے اب جو ٹویٹ کیا تو اس کے اندر اس نے پھر توہین کی اور معاذ اللہ اس نے کہا یعنی عمران خان کے لحاظ اس نے آگے یہ جمعہ لکھا تو یہ ایک اعلانیہ مبینہ بہت بڑی توہین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم اسم شریف کی طرف دینجرس کی نسبت کرنا اور باقی جس انداز میں اس نے کی تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ شیطان یہ توہین کر کے پہلے کی طرح اپنے آرام میں ہے سکون میں ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہم شریعت متحرہ کی روشنی میں اس موقع پر بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جرم کسی لحاظ سے اور امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اسے یہ سزا دے اور اس سلسلہ میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں جو حکومت ہے ہمارا اس سے اولین یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلہ کے اندر فوری طور پر اپنا موقف دے ابھی تک یہ گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موقف وہ دے جو شریعت کا مطالبہ ہے جو شریف فتوہ ہے اس کے مطابق یعنی فوری طور پر سخت ترین موقف اختیار کرتے ہوئے وہ ہالینڈ سے اس کی گرفتاری کا اور امت مسلمہ کے سپرد کرنے کا مطالبہ کریں تاکہ وہ تو شروع سے ہی مستحق نہیں تھا کہ اسے کوئی گونجائش دی جاتی لیکن جو لوگ قائل تھے کہ اسے کو چھوٹ دینی چاہیے یہ باز آ جائے گا یہ نرمی کو چھوٹ جائے گا اگرچہ یہ ساری غلط باتیں تھیں لیکن پھر بھی یہ سارے مراحل گزر گئے اور وہ پھر بھونک رہا ہے تو اسے ہرگز من سبب نبی فقتلو صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے تابع اور حکم کے تابع امت مسلمہ کے سپرد کیا جانا چاہیے تاکہ امت مسلمہ اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دے اور اس میں اولین حق سعودی حکومت کا بنتا ہے کہ وہ اس فتوے کو اپنی طرف سے وہ بیان کریں مسلم امہ کی مختلف تنظیم فورم ان کی طرف سے یہ آواز بلند کی جائے ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ان کی آواز بن کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گیرٹ ویلڈر واجب القتل ہے اور اس کے لئے کسی لحاظ سے کوئی معافی نہیں ہے اور حکومت وقت اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے فوراً اس پر عمل کرے ورنہ پھر وہی صورتحال ہوگی کہ چونکہ آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتے اگرچہ یہ مہنگائی کے لئے بہر نہیں نکلتے یہ برداشت کر لیتے ہیں گیس کے لئے نہیں نکلتے بجلی کے لئے نہیں نکلتے بنیادی جو ویسے بیسک انسانی نیڈز ہیں ان کے لئے نہیں نکلتے لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے لئے انہیں نہ روٹی کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے محمد ہے مطا عالم ایجاد سے پیارے پیدر مادر برادر جانو معلولاد سے پیارے اس واسطے اولین حکومت اپنا منصب اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے اور اللہ تبارک وطالع امت مسلمہ کو سرخرو ہونے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين